ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مامسی کیچن آج کی ہماری ریسپی ہے گاجر کا حلوہ وہ بھی بینہ دودھ کے بینہ ماوہ کے دس منٹ میں گاجر کا حلوہ ہم کیسے بنائیں اس کے لئے آپ میرا پورا ویڈیو ضرور دیکھیں کبھی کبھی گھر میں دودھ اور ماوہ نہیں ہوتا پھر بھی گاجر کا حلوہ کھانے کا من کرے تو ہم اسے انسٹینٹ دس منٹ میں کیسے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں وہ میں آپ کو بتاؤں گی انگریڈٹس میں یہاں آپ کو بتا دیتے ہوں وہ آپ نوٹ کر لیجئے پانسو گرام آپ گاجر قدو کس کر لیں ساتھ میں آپ سو گرام جیگری پچاس گرام آپ ملک پاوڈر لے لیں اسے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور کاجو کشمش اور ہری الائچی اب ہم ایک پین کو گھرم کریں گے میڈیم فلیم پر اور اس میں دو چپمچ کے لگ بک دیسی گھی ڈال دیں گے ساتھ میں آپ نے جو یہ گاجر کس کے رکھی ہوئی ہے اسے آپ اس میں ڈال دیجئے اور دو سے تین منٹ تک اسے گھی میں بھون لیں گے تو یہ سب پروسس آپ جرور کیجئے گا تب ہی آپ کا گاجر کا حلوہ بہت ٹیسٹی بنے گا تو یہ میں نے اسے گھی میں دو منٹ تک بھون لیا ہے اب ہم اس میں سو گرام لگ بک جیگری ڈال دیں گے جیگری سے ایک تو اس کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور ڈائب ڈیس کے پیشنٹ بھی اس حلوے کو آسانی سے کھا سکتے ہیں جیگری اب اس میں مکس ہو چکی ہے تو بس دو منٹ تک ہی سے آپ نے اس طرح سے پکانا ہے اس کے بعد آپ نے تین سے چار منٹ تک اسے ڈھک کر رکھ دینا ہے جسے کی گاجر کل جائے اور ہلوہ اچھی طرح سے پک جائے تو یہ میں نے اسے ڈھک دیا ہے اب چار سپر منٹ کے بعد میں اسے اوپن کروں گی چار منٹ ہو چکے ہیں پانی بھی اس کا لگ بک ڈرائی ہو چکا ہے اور ایٹی پرسنٹ تک گاجر بھی پک چکی ہے اب اسے اس طرح سے چلاتے رہیں ہلکا سا بھون لیں ہلکا سا بھوننے کے بعد اب ہم اس میں کاجو اور کشمش ڈال دیں گے کاجو اور کشمش کو میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے تو آپ بھی اسے دو یا تین ٹکڑوں میں پہلے کٹ لیجئے اس کے بعد ڈال لیے اور بھی اگر ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو کاجو کشمش ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اس میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اب آپ اس میں چھوٹی لائچی بھی دردری بیس کر ڈال دیجئے چھوٹی لائچی سے اس کا پلیور بہت اچھا آتا ہے تو اسے ڈالنا بلکل نہ گھولیں اسے بھی آپ مکس کر دیجئے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پروسس میں اب سب سے بعد میں میں نے اس میں ملک پاورڈر ڈالا ہے تو اسے آپ بھی سب سے بعد میں ہی ڈالیں پہلے نہ ڈالیں تب ہی اس کا ٹیسٹ بلکل ماما جیسا آئے گا تو اسے میں نے یہاں پر مکس کر دیا ہے تو لگ بھگ گاجر کا ہلوہ اب آپ کا تیار ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ تک اب آپ اسے بھول لیجئے جب آپ کو یہ اپس میں ایک دم جڑا جڑا سا نجر آئے تو آپ سمجھ لیجئے آپ کا گاجر کا ہلوہ ایک دم ڈیڈی ہے تو بس اب آپ اسے سرف کر لیجئے گرم گرم ہی آپ اسے ایک پاول میں ڈال لیجئے اگر آپ تھنڈا پسند کرتے ہیں تو گاجر کے ہلوے کو پہلے ہلکا سا تھنڈا کر لیں اس کے بعد آپ اسے دس منٹ تک فریج میں رکھ لیں اور اس کے بعد کھائے بہت ہی تیستی لگے گا پر میں نے یہاں پر گرم گرم سرف کیا ہے مجھے گاجر کا ہلوہ گرم پسند ہے لیجئے بینا ماوا کے بینا دودھ کے دس منٹ میں گاجر کا ہلوہ اتنپک کر تیار ہے تو آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی جرور ٹرائی کیجئے اور اپنے انپو کمنٹ باکس میں جا کر جرور شیئر کیجئے اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی ایک نئی ٹرک کے ساتھ ہیپی کوکنگ